موسیقی ایرپورٹ سے زیرو پوائنٹ سے کشمیر ہائیوے سے صدر روالپنڈی سے پشاور ٹول پلازے سے لہور ٹول پلازے سے بلو ورڈ سٹی سے رنگ روڈ روالپنڈی سے کتنا فاصلہ ہے ٹاپ سٹی سے کتنا فاصلہ ہے آج کی ویڈیو بمہ ثبوت اور فیکٹس این فگر کے ساتھ آپ کی لئے لکھے آ رہا ہوں جس طرح اس سے پہلے بھی میں فیکٹ این فگر کے ساتھ چیزیں لکھے آ رہا سب سے پہلے پاکستان کا سب سے بڑا ریل سٹیٹ یوٹیوب چینل نائنٹی سکس تھاؤزن سبسکرائبر کے ساتھ انشاءاللہ الحمدللہ آپ کی مدد سے آپ لوگ کی وجہ سے میں جو ہے ہمارا چینل ٹاپ پہ جا رہا ہے اس کیلئے میں آپ سب کے شکر گزار ہوں جو نئے بھائی ہیں وہ سبسکرائب کر لیں جو پرانے ہیں وہ گینٹی کا بیٹن دبا رہیں جو اس سے پرانے ہیں وہ محبت بڑا انگوٹھا تھم بھیج لیں اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے فون کو بات میں سن لیں گے پہلے ویڈیو اچھا جی تو یہ ہماری بہت اچھی چی ویڈیوز آ رہی ہیں کلائنٹ ریویوز آ رہے ہیں بلو ورڈ شیٹی کے حوالے سے کیبل سمارٹ شیٹی کے حوالے سے تمام پروجیکٹس کے حوالے سے گوادر گوب شیٹی کے حوالے سے اب آؤٹ میں آپ جا کے ہمارا دیکھ سکتے ہیں ہم کس کس پروجیکٹس میں کام کر رہے ہیں کیبل سمارٹ شیٹی لاہور سمارٹ شیٹی بلو ورڈ شیٹی روز ویلی روڈن کلیف بیریہ ٹاؤن زیٹا ون مال آف ریبیا آرڈی اپروڈ پروجیکٹ بیریہ ٹاؤن لاہور ڈیچ اسلامباد تمام پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں پروپٹی نامر ڈاٹ کام ویب سائٹ ویجٹ کر کے آپ ہماری بہترین جو سرویسز ہیں اس سے استفادہ ہو سکتے ہیں اور ہماری جو پروجیکٹس ہیں میں ان کے اوپر بھی انڈسپٹس کر سکتے ہیں کامنگ تو دا پوائنٹ ویچ سیکٹ این فگرز سب سے پہلے چلتے ہیں جناب کیبل سمارٹ شیٹی کا اسلامباد ائرپورٹ سے کیا فاصلہ ہے ویسے کیبل سمارٹ شیٹی کا یہ پروپٹی نامر ٹیم پروپٹی نامر ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ ٹیم نے بڑے ہی محنت سے ایک خوبصورت نقشہ تیار کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھپن ہزار کنال کی اوپر یہ پروجیکٹ ہے آر ڈی ایس اپروڈ ہم اس کے آتھرائیز بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھے سیلز پارٹنر ہیں ان کے ساتھ دوزہ سترہ سے کام کر رہے ہیں اور ہمارا الحمدللہ بہت اچھا ان کے ساتھ کام چل رہا ہے اور اس کو سیلز کر رہے ہیں چھپن ہزار کنال کی اوپر یہ پروجیکٹ ہے جس میں اوورسیز اور اگزیکٹیو بلوکس وغیرہ ہیں اس میں ریسنٹلی اوورسیز پرائیم بلوک آیا میں تمام لوگ کا شکر گزار ہوں جس نے ہمارے جنہوں نے انڈرسمنٹ کے الحمدلہ سارا ہمارا سیل ہوا اس کے بعد ڈیفرنٹ قسم کی اس میں اور انڈرسمنٹ آپشنز اپارٹمنٹس کے اویلیبیلٹی اویلیبیل ہیں اس کے لئے آپ ہمارے دیئے ہوئے نمبر ڈیرو ٹیپل تھری ڈیرو پہ ڈیبل تھری ڈیبل ڈیبل ڈائن ون کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں پروپٹی نمبہ کے سرویسز لے سکتے ہیں فری آف پاسٹ آفٹر سیل سرویسز ملے گی کوئی ایک رپیا کمیشن آپ سے نہیں لیں گے کمپنی سے کمیشن لیتے ہیں کمینگ ٹو دا پوائنٹ اسلامبار ائرپورٹ سے کیا فاصلہ ہے جی دیکھتے ہیں میں نے کمپنیٹلی چیزوں کو یہاں پہ کیا کہہ سکتے ہیں میرمنٹس کر کے چیزیں بنائی ہیں سب سے آپ دیکھ سکتے ہیں سربانہ جرنگ جو سنگاپور کا ڈیزائن ہے سمارٹ شیڈی کا اس کا ڈیزائن کردہ ماسٹر پلان جس میں تین تیس فیصد لینڈ جو ہے وہ گرین ہے خوبصورتی سے بھرپور نیچرل ڈیم اوورسیز بلوک ایگزیکٹیو بلوک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایگزیکٹیو بلوک ہے جہاں جا پھیر رہا ہوں یہ کرسر یہ آپ کا اوورسیز پرائیم بلوک ہے یہ آپ کا جناب ہارمنی پارگ بلوک ہے گولف کورس اٹھارہ ہولز کا اوورسیز ون اوورسیز ٹو اور اس طرح ڈیفرنٹ جس میں پراجیکٹس ہیں وہ نشاندی بھی کیوئی ہے اس کیلئے آپ مزید ہماری اور ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں لوکیشنز بتاتے ہیں لوکیشنز دہ موسٹ امپورٹن پوائنٹ اگر آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کی چیز کا فاصلہ کیا تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ جی اگر میں نھوکری کر رہا ہوں سکول جا رہا ہوں جاپ کر رہا ہوں تو رہنہ آنے جانے میں مجھے کتنا ٹائم لگے گا اور آج موٹر وی انٹرچینج کے حوالے سے بھی آپ کو اس کا بتاتا ہوں کہ اس کی اوپر کیا سٹیٹس ہے اس پر کب تک کام شروع ہو جائے گا اس حوالے سے بھی بتا رہتا ہوں یہ ایک اپنے سمارٹ شڑی کا پروپوز انٹرچینج ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ گپا نہیں انٹرچینج تھا ہے کونی تو پھر ہی آپ دیکھ لیں اس کا این او سی 29 جولائے 2020 میں یہ ایک ڈاکومنٹ ہم نے سیرکولیٹ بھی کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں میں زیادہ اس کو قریب کر کے نہیں دکھا رہا ہے کیونکہ یہ دکھانا بھی من ہے میرے پاس آفیس میں پڑا ہوا ہے یہ دکھانا من ہے جس میں پراپر یہ چیز کہی گئے کہ یہ انٹرچینج اس کا بنے گا اور انٹرچینج کا نام ہوگا جناب کیپیٹل سمارٹ شیٹی ایم ٹو موٹر وے انٹرچینج انشاءاللہ ٹھیک ہے یہ پراپر ایک اوفیشل ڈاکومنٹ ہے لہکو ایم ٹو ایم ٹو این ڈیش 2029 347 اس کا نمبر ہے کوئی بھی منسٹری آف کمیونکیشنز نیشنل ہائی وے این موٹر وے پولیس لہار ایم ٹو نار سے اس کو ویریفائی کرا سکتا ہے ٹھیک ہوگے جی زیادہ اس کی میں شکل نہیں دکھاؤں گا کیا کیا چیزیں لکھیں گی ہیں نو سی وغیرہ کی حالے سے کیونکہ ابھی اس کی جازت نہیں ہے لیکن جاست ایک ثبوت آپ کو دکھا دیا اچھا جی کیپیل سمارٹ شیٹی کا جو ائرپورٹ سے راستہ ہے یہ میں نے انڈیکیٹ کیا ہے پراپٹی نامہ ریسرچ ٹیم نے یہ چیز اس میں انڈیکیٹ کیوئی ہے یہ جو ریڈ لائن ہے یہ جو ریڈ لائن میں نے لے کے گیا ہوں اس طرح اور آگے آپ آتے ہیں یہ یہ ائرپورٹ تک جاری یہ ائرپورٹ ہے ریڈ لائن کی اوپر میں کلک کرتا ہوں تو مجھے بتا رہا ہے کیپیل سمارٹ شیٹی ٹو ائرپورٹ جو اگزیکٹ راستہ ہے وہ گیارہ اشاریہ تین کلومیٹر کا ہے اسلامباد ائرپورٹ کے قریب ترین بڑے ہاؤزنگ پراجیکٹس میں سے کیپیل سمارٹ شیٹی کا شمار ہوتا ہے فائیف منٹ ٹو سکس منٹ یہ ڈرائیو ہے ایم ٹو موٹروے کے اوپر ایک سو بیس کی رفتار سے چلتے ہوئے آپ ایسے جیسے رنوے پہ جا رہے ہیں پٹو پٹ جا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی کامین ٹو سیکنڈ پوائنٹ بہت ہر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی یہ تو زیرو پوائنٹ سے بہت زیرہ دور ہے اور زیرو پوائنٹ سے یہ ہے زیرو پوائنٹ سے اتنا ہی ہے آج اگزیکٹ صورتحال سننے آپ زیرو پوائنٹ سے اگزیکٹ جو اس کی میئرمنٹس ہیں یہ یلو لائن میں لے کے گیا ہوں آر تھوڑا ساپ کو موٹا موٹا اوپر سے دکھا رہے تھا ہوں یہ جا رہا ہے موٹروے پہ یہاں سے آپ کشمیر ہائیوے پہ چلیں گے اور یہ کشمیر ہائیوے سیدھا ہے ادھر آگے زیرو پوائنٹ کے اوپر رکھتی ہے اور اس کا جو فاصلہ ہے وہ ہے پینتیس کلومیٹر کیبل سوال شیڈی کا زیرو پوائنٹ تک فاصلہ پینتیس کلومیٹر ہے انچ بہین جی شرک لگا لیں جی بوتل بوتل ہو گئی بچمن میں لگاتے تھے کوک کی لگاتے تھے پھر روٹی ہو گی چلو شرک میں روٹی کھلاوں گا یا کھلائیں گے آپ اگر غلط ہوا تو پینتیس کلومیٹر ہے جی یہ پینتیس اشاریہ نو اگزیکٹ کلومیٹر بنتا ہے میں نے جو اپنے پاس ورکنگ کر کے کاغذ پر بھی لکھا بھی ٹھیک ہے یہ ساری کیلپورٹ کی ہوایی نہیں ہے یہ ایک ایک چیز گوگل ارت سے اس کو پراپر میجرمنٹس کی گئی ٹھیک ہو گیا جی تیسری کشمیر ہائیوے سے اس کا فاصلہ ہے یہ کیپلس مارچیٹی کا ٹرک چینج ہے یہ آپ کے کشمیر ہائیوے یہ تو آپ اس طرح آئیں گے اور یہ آپ کشمیر ہائیوے ہے تو کشمیر ہائیوے تک اس کا فاصلہ ہے فورٹین کلومیٹر ٹھیک ہو گیا جی صدر رابل پنڈی سے اس کا فاصلہ ہے یہ جو پنک لائن نظر آ رہی ہے that indicates the way from کیپلس مارچیٹی ویا چکری روڈ کے درہو آپ جائیں گے دمیال کو بائیس نمبر کو کراس کر کے یہ صدر رابل پنڈی کے ہاتھے میں آپ انٹر ہوں گے تو اس کا فاصلہ ہے جناب تئیس کلومیٹر کلک کرتے ہیں کمپیوٹر کا جواب صحیح تئیس کلومیٹر جناب کیپلس مارچیٹی سے صدر دک انجوائے کرتے جائیں ویڈیو اگلا پشاور خان صاحب پختن ورکا ڈنگ رامخ کے شہر طول پختانورون ہوتا ستبقی ہم سے پشاور طول پلازہ پہ خور خو پہ خور دیکھنا پشاور طول پلازہ کا فاصلہ آپ کو بتا رہتا ہوں پشاور کے جو طول پلازہ ہے وہ یہ پوزیشن ہے پشاور طول پلازہ کے لئے کیا ہے کہ ہم ایم ٹو موٹروے سے ڈریک ایم ٹو موٹروے پر چڑھ کے پشاور طول پلازہ یہاں سے جو پشاور اسلام بار طول پلازہ یعنی کہ پشاور جڑا ہے اسلام بار جڑا پشاور طول پلازہ ہے پندرہ کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے ٹھیک ہو گیا چودہ کلومیٹر فاصلے کے اوپر کشمیر ہائے وے ہے اور لاہور کا جو طول پلازہ ہے وہ ہے جناب گیارہ کلومیٹر کے اوپر یہ آپ یہاں سے چڑھیں گے اور یہ آپ کا جناب ادھر ہے یہ جو ہاتھ نظر آ رہا ہے ادھر آپ کا بنتا ہے لاہور کا طول پلازہ گیارہ کلومیٹر بلو ورڈ سیٹی جناب the second biggest project on the چکری روڈ راولپنڈی اس کا فاصلہ جناب یہ بلو لائن سینڈیکیٹ کیا گیا ہے بلو لائن سینڈیکیٹ میں نے جب نے پاس لکھا ہے 8.8 کلومیٹر اور جناب کمپیوٹر کا جواب درست کیپلو سمارٹ شیٹی تو بلو ورڈ شیٹی ہے انویسمنٹس کے لئے ہمارے نمبرز آپ کو نظر آ رہے ہیں 0336113455 بلو ورڈ شیٹی میں انویسمنٹس کے لئے 03330533991 کیپلو سمارٹ شیٹی کی انویسمنٹس کے لئے ڈسکیپشن میں لنک پہ آپ کلک کریں گے ڈائریک ہماری ورڈ سیپ پہ آپ آ سکتے ہیں بلو ورڈ شیٹی کے ماسٹر پرین کو بھی میں نے کمپلیٹلی ڈسکرائب کیا ہے اس کے لئے ہماری ڈسکیپشن میں لنک پہ ویڈیوز دے سکتے ہیں ہماری پرانی ویڈیوز دیکھیں ہم نے اس کے اوپر پورا میں نے بتایا کہ 35000 کنال کی اوپر اس کا کیا کیا چکر ہے اور کیا چیزیں آ رہی ہیں اوور سیلنگ ہے ایک ایک بلوک بتایا ہے ٹوٹل کنال کتنی زمین ہے پھر اس میں جرنل بلوک کا جو میئرمنٹس ہیں وہ آپ کو دکھا رہی تھا ہوں یہ رنگ روڈ رویلپنٹ ہے یہ جو پٹی جا رہی ہے اسلامباد ایرپورڈ سے پیچھے ہوتے ہوئے سی فیک کو ٹچ کری گی اور آگے جو ٹیکسلا والا جی ٹی روڈ ہے اور ایم ون موٹر میں یہ پھر اس طرح ڈیالا روڈ کے ساتھ روڈن روز ویلی فیز ایٹ ایکسٹینشن کے ساتھ ٹچ کرتے ہوئے پیچھے جا کے جناب جی ٹی روڈ کو ٹچ کری گی روات کے پاس تو یہ جو رنگ روڈ ہے اس سے یہ رنگ روڈ ہے جی یہ ریڈ لائن میں نے رنگ روڈ کے ساتھ کچھی ہوئی ہے میں نے جو اپنے پاس لکھا ہے 3.4 کلومیٹر کمپیوٹر کا جواب درست 3.4 کلومیٹر کمپیوٹر ویسے بھی سچی کہے گا کیونکہ کمپیوٹر میں ساری فیڈنگ میں نہیں کی ہوئی ہے وہ والا کھاتا نہیں ہے کیونکہ کمپیوٹر سپناٹریٹی سے بہت سارے لوگ جیلس ہوتے ہیں وہ اکثر جدو گال کرنے کہنے جی بڑا دور ہے تو یہ چیزیں ساری دور ہوتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ نزدیک آتی ہیں میں نے آپ کے ساتھ ایم ٹو موٹر وی کی بچہ انٹرچینج ہے اس کا ایک ڈاکومنٹ بھی آپ کو دکھا دیا کہ یہ اپروڈ ہے اور انشاءاللہ آر ڈی اے سے بھی اپروڈ ہے اور اس کا انٹرچینج انقریب دوہزار اکیس کے پہلے کورٹر میں اس پر کام شروع ہو جائے گا اس کی خوش خبری آپ کے لئے لے کے آرہیں لیکن یہ یاد رہے کہ جب انٹرچینج بن جائے گا تو پھر آپ بھول جائیں کہ آپ اس میں پلوٹ وغیرہ لے سکیں گے پھر آپ صرف بورڈ ہی دیکھیں گے بس اس کا اس کی تصویریں وغیرہ دیکھ سکیں گے پلوٹ نہیں لے پائیں گے اچھا جی ٹاپ سیٹی سے اس کا فاصلہ بنتا ہے بارہ کلومیٹر ٹھیک ہے یہ آپ یہ موٹر میں سے آپ چلیں گے تو یہ آپ کا ٹاپ سیٹی ہے یہ ٹاپ سیٹی کا میں نیکشنب بنایا ہے دیکھ رہے ہیں ٹاپ سیٹی سے گیارہ بارہ کلومیٹر تو رائٹ ناؤ انسان ٹاپ سیٹی نے پچھلے سال جو پینتالیس لاکھ پلوٹ دیا ہم چوبیس لاکھ پندلہ ہزار کا پانچ مرلہ دے رہے ہیں انہوں نے پن تاریس لاکھ کر دیا تو اس طرح کیا ہے کہ اس میں ابھی پروٹنشل ہے آپ کے پاس انیویسٹمنٹی پوائنٹ آف یو سے اس کے بعد ہم نے اسی گروپ کا پروجیکٹ لاہور سمارٹریٹی کو لانچ کیا اس میں بھی ہمارے پاس انشاءاللہ جتنے پروٹ سے سب ساڑی تین چار آزار پروٹ بیج دیئے ہم نے اور انشاءاللہ اس میں جو نئی ڈیلز آ رہی ہیں جو آگے فیچرز میں بکنگز اوپن ہوں گی کیبلل سمارٹ شٹی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لوکیشن بھی اور اس طرح ہمارا آفیس ہے بیریٹ آن فیس سیون راولپنڈی میں ہم تمام روڈن کی اوپر بھی کام کر رہے ہیں روڈن میں ہمارے پاس چار مرلہ اور آٹھ مرلہ کمرشل اچھے قسطوں پر موجود ہیں اور اس کے علاوہ روز والی راولپنڈی آن گراؤنڈ ریڈی پروٹس آن انسٹالمنٹ یہ ہے جی ہمارا ایدھر دفتر ہے ٹھیک ہے جی یہ اسلامباد ایکسپریس وے بھی ڈبل ہونا شروع ہو گئے جو ریڈ لائن میں نے بنائی ہوئی ہے انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا اسلامباد کے باسیوں کو لوگوں کو اور کیبلل سمارٹ شٹی کے باسیوں کیلئے آج یہ ویڈیو تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کسی قسم کا آپ کا پیسچن ہے آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ ہمیں وٹس اپ پہ جائن کر کے آپ ہماری ٹیمز کے ساتھ ویڈیو کالز کر کے آڈیو کالز کر کے آپ رجیک کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو پروجیکٹ سمجھائیں گے اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ ہمارے آفیس اسی کو بھیج کے ہم ان کو ڈیفرنٹ پروجیکٹس وزٹ پہ کرائیں گے اور کنسلٹ پہ کریں گے دیکھا دیکھیں نہ کریں سائٹ ضرور وزٹ کیا کریں پروجیکٹس کی اور جو ہے شارٹ کٹس میں نہ پڑیں اثر وائز پھر آپ کا وہی حال ہوگا جو بہت سارے لوگوں کا رائٹ نو ہو رہا ہے اور یہ ہونے والا ہے اپنا خیال لکھیں کہ محمد اس وائز کو جزت دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں پراپٹیناما ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ ہے اور اس کے علاوہ جناب میری جو پوسٹیں ہیں وہ دیکھا کریں کمیونٹی آگام بری سٹوری ہماری بہت علم والی سٹوری